سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخواہ انتخابات سے متعلق اہم سماعت کچھ دیر بعد ہوگی اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں گے بیورو چیف لاہور سلیم شیخ اور پشاور کی بیورو چیف فرزانہ علی بھی ہمیں جوائن کریں گے پہلے رکھ کریں گے لاہور کا سلیم آج ایک اہم سماعت ہے کیا انسائٹس ہیں کیا ہونے جا رہا ہے ایکسپیکٹڈلی دیکھئے جو انسائٹس ہیں وہ تو یہی ہے کہ حکومت کی طرف سے جا ہے وہ تقریباً اس حرصے میں جا ہے وہ ناہ کر دی گئی ہے آج آخری تاریخ کی ستائیس اپرل کی تاریخ تھی کہ اکیس عرضے جا ہے وہ جاری کیے گئے ہیں تاکہ جا ہے الیکشن چودہ مئی کو کیے جا سکیں لیکن حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اکیس عرضے جاری نہیں کیے جا سکیں بلکہ جو سپیکٹر کومی سمجھی ہے ان کی طرف سے بھی جا ہے وہ ایک سے لیٹر لکھتیا گیا ہے سپریم کورٹ کو اور سپریم کورٹ کو اور اس نے کہا گیا ہے کہ حکومت جا ہے وہ پہتے ادا نہیں کرسکی یہ بھی ہمارے پاس اتنے آرہی ہیں کہ حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ جو اقلاق گردش کر رہی ہیں کہ حکومت جو ہے اپنا میریٹیٹ کو اچھی ہے ان کے پاس جو ہے وہ نمبر پورے نہیں ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس نمبر بھی پورے اور آج قومی سمجھ کا جو اجلاد ہونا ہے تو دو بجے کے قریب اس میں نمبر گیم بھی جو ہے وہ پوری کی جائے گی بلکل نمبر گیم بھی بہت اہم ہے اب رکھ رہیں گے پشاور کا فرزانہ کس طرح دیکھ رہی ہیں آج کی اہم سماعت ہے اور اب تک تو الیکشن کے لیے جو ہے وہ اکیس ارب روپے جاری نہیں کیے دو دفعہ پہلے منع کر دی گئے اب تیسری دفعہ بھی ایکسپیکٹ کے جارہا ہے کہ نہیں ہوں گے سو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں اس تمام طرح معاملے کو جی یقیناً بہت اہم سماعت ہے اور خصوصاً اب جب خیبر پختونخواہ کی بات کرتے ہیں تو اس وقت پورے خیبر پختونخواہ کی نظریں جو ہے وہ سپریم کورٹ پر بھی اور وفا کی حکومت پر بھی یعنی کہ اسلام آباد پر لگی ہیں کیونکہ ہمارا الیکشن جو ہے وہ بھی پینڈنگ ہے آہ پشاور ہائی کورٹ کی جو لاسٹ سماعت ہوئی تھی اس میں آہ چار آہ میں کی ڈیٹ بیٹ ہوئی تھی کہ ہم اس پر اپنا فیصلہ سنا دیں گے آہ کیونکہ آہ جو درخواست گزارت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے انہوں نے کہا تھا کہ اٹھارہ اپریل کو آہ جو نگران حکومت ہے اس کی مدد بھی ختم ہو چکی ہے اور اس کی بوجود الیکشن نہیں ہو رہا اور جو کچھ چل رہا ہے اس کو انہوں نے آہ غیر آئینی قرار دیا تھا اور ساتھ سے یہ بھی کہا تھا کہ گورنر کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی جائے تو چار مائی کی ڈیٹ بھی تھی کہ اس پر فائنل فیصلہ کیا جائے گا تو اگر آج کی تاریخ کو دیکھیں کہ آج کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ زیادہ پھر پورا کا پورا معاملہ جو ہے وہ تیہ کر لیا جائے گا تو یقیناً خیبر پکنخواہ کی نظریں اس وقت ہیں سپریم کورٹ پر بھی اسلام آباد پر بھی اور آپ کو پتا ہے کہ پکنخواہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا گھڑ سمجھا جا رہا ہے اس وقت دو بڑی پارٹیاں ہیں جو خیبر پکنخواہ میں بڑی ایمپورٹنٹ ہے ایک نمبر ون پوزیشن پہ پاکستان تحریک انصاف ہے دوسرا جی یوائی ہے اور پھر این پی آ جاتی ہے تو مقابلہ جو ہے وہ ہمیشہ جی یوائی اور این پی اور ظاہر ہے سب سے اوپر تحریک انصاف کا ہی رہتا ہے تو تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ اگر میں میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ایک بار کلین سویپ کریں گے اور تحریک انصاف تھی حکومت تیسری بار بھی ان کے پاس آ جائے گی تو اس لیے پوری کوشش ہے کہ کسی طرح الیکشن ان آنس ہو جائے اور دوبارہ سے جو ہے وہ حکومت میں آ جائے تو دیکھتے ہیں کہ آج سبیون کو کیا فیصلہ کرتی ہے سب کے دلوں کی درکنے جو ہے وہ ظاہر ہیں تیز ہوئی ہوئی ہے اسلام آباد پر نظریں ہیں دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں کیا خبر آتی ہے بلکل آج ایک اہم فیصلہ آنے والا ہے اور پھر آج وزیراعظم جو ہے وہ اعتماد کا ووڈ بھی لیں گے سو آہ سب آپ کی طرف آئیں گے آہ جہاں تک تو فیصلے کی بات ہے بہت امپیکٹ کرے گا لیکن اس امپیکٹ کے ساتھ اب استحقاق کمیٹی تک کی باتیں آ رہی ہیں تین ججز سے متعلق آپ کس طرح کسے دیکھتے ہیں آج کی سماعت کور جو فیصلہ آئے گا کتنا اثر انداز ہوگا فیوچر پر دیکھیں ظاہر ہے یہ پاکستان کی تاریخ کے جو اہمتنین عدالتی فیصلے ہیں آہ ان میں سے ایک فیصلہ شمار ہوگا جو بھی فیصلہ آئے گا آہ پاکستان کی تاریخ میں بہت سے ایسے فیصلے ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے اور عدالتوں کے فیصلے ہیں جنہوں نے سیاسی اور دیگر جو ہماری تاریخ ہے اس کو مرتب کیا ہے اور اس کے بہت گہر اثرات چھوڑے ہیں آج جو ساڑھے گیارہ بجے تھوڑی در بعد جو سماعت شروع ہوگی آہ جس میں جس کے لیے آج حتمی طور پر ڈیڈ لائن دی تھی آہ چیف جسس صاحب نے اور یہ ڈیڈ لائن جو ہے اٹاری جنرل آف پاکستان کے کہنے پر دی گئی تھی اٹاری جنرل آف پاکستان نے رمضان سے پہلے عید سے پہلے آخری یہ سماعت ہوئی اس میں کہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ مذاکرات کی کوشش کر رہی ہے حکومت کوشش کر رہی ہے کنسنسل پیدا کر رہی ہے اور سیاسی قومتوں نے آہ پولیٹیکل پروسس کا پولیٹیکل ڈیلاغ کا آغاز کیا تھا تو وہ سارے دن کے سماعت کے بعد جب شام کو کنکروڈ ہوئی تھی سماعت اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ٹھیک ہے ستائیس اپریل کو دوبارہ آئیں اور لیکن ستائیس اپریل کو ساتھ ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ جو چودہ مئی کے انتخابات کے حوالے سے فیصلہ ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا تاریخ تبدیل نہیں ہوگی اور نے اپنا ورڈکٹ واضح کر دیا تھا یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وزارت دفعہ کی طرف سے درہاز کی گئی تھی کہ یہ جو چار اپریل کا فیصلہ تبدیل کر دیا جائے لیکن یہ بھی کورٹ جینل سے کہہ دیا گیا تھا کہ چار اپریل کا فیصلہ تبدیل کرنے کے بھی کوئی گنجائش نہیں ہے اب آج جب یہ سماعت شروع ہوگی تو تو چیزیں بلکل واضح ہیں ایک تو چیف جسے صاحب یعنی تین اکنی بن جو ہے وہ استفسار کرے گا کہ اب تک حکومت میں کیا اقدامات کیے ہیں فنڈس کی فراہمی کے حوالے سے اور سیکورٹی کے حوالے سے حکومت کا جواب جو ہے بلکل واضح ہے کل بھی اور سے پہلے بھی دو مرتبہ پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں وہ جو بل تھا منی بل جو سپریمنٹر گرانڈ دینی ہے وہ بل پرجکٹ کیا جا چکا ہے اس کے بعد کل بھی پہلے اتحادیوں کا اجلاس ہوا اس کے بعد کابینہ کا اجلاس ہوا اور دونوں اجلاسوں میں یہ بل سامنے کہ جو فیصلے پارلیمنٹ نے کیے ہیں ان فیصلے پر کاربند رہا جائے گا عمل درامت کیا جائے گا اور انہی فیصلوں کو فالو کیا جائے گا اور یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ آر بیٹریشن یا سالسی کا رول نہیں کر سکتی وہ یہ پلیٹ فارم نہیں ہے اور کہا گیا کہ یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ صرف پارلیمنٹ فراہم کر سکتی ہے یعنی حکومت کا حکومت کی جو ون ہے وہ بلکل واضح ہے کہ چونکہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ فیلحال الیکشن کے لیے پیسے نہیں دیا جا سکتے تو لہذا اسی پہ کاربند رہے گی اس کے بعد آپ کو اسحاق ڈھار سکتے جو تقریر ہے کل پارلیمنٹ میں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جس میں انہوں نے بڑی لمبی جوڑی تقریر کی تھی اور انہوں نے ایک معاملہ پھر پارلیمنٹ کو ریفر کیا لیکن ساتھ سادروں نے کہا کہ اگر دو چار مہینے الیکشن جو اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو رولنگ الائنس ہے اور اس میں شامل جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی واضح ان کا واضح موقف ہے اصولی موقف ہے اور کنسینسز موقف یہ ہے کہ الیکشن جو ہے ایک تاریخ پہ ہونے چاہیے اب وہ کمران الائنس جو ہے اس کا موقف اس کی سٹیٹیجی بلکل واضح ہے کہ جو پارلیمنٹ نے فیصلہ کر دیا ہے اس میں رہیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ آج حکومت کے اس موقف کے بعد پاکستان کیونکہ یہاں موجود ہیں اور جو نائک صاحب میں فروف نائک صاحب ہیں جو عام طور پر پیپلز پارٹی کے نمہندگی کیا کرتے ہیں یا بعض وقت باقی جماعتوں کی نمہندگی بھی کرتے ہیں وہ سارے یہاں پر موجود ہیں وہ کیا موقف لیتے ہیں چیف جیسس صاحب اس معاملے کو سننے کے بعد معاملے کو کیسے آگے بڑھائیں گے یہ سارا ڈیفنڈ کرتا ہے آج کے سماعت کے بعد اور آج کے سماعت کے بعد کوئی فیصلہ ہم نہیں کہہ سکتے کیا فیصلہ ہوگا لیکن جو بھی فیصلہ آئے گا اس کے بڑے کونسیکوینسز اور امپلکیشن ہوگی پاکستان کی سیاست پر بلکل جو آج کا فیصلہ ہے وہ انتہائی احمد کا حامل ہے جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو پی ٹی آئی نے تو کمیٹی بنا دیے لیکن جو پی ڈی ایم کی جماعت ہے ان کی جانب سے مذاکرات کو مزید پیشرفت نہیں کی جاری ہے تو دوسری جانب ابھی حصد کیسر صاحب کو بھی بیان آیا انہوں نے کہا ہے کہ جو حکومت ہے وہ نہیں کرنا چاہ رہی مذاکرات اور ساتھ میں چیف جسٹس کو ہٹانے کی بھی ترتیب بنائی جاری ہے تو سلیم شیخ آپ کے پاس اس سے مطالق کیا انفرمیشن ہے جو سیاسی طور پر لاہور کے گھر صورتحال کی بات کی جائے جو کہ کے پہلے نون لکھ کا گھر تھا لیکن پھر پی ٹی آئی اس پر حاوی ہو گئی اب کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں دیکھئے ابھی تک صورتحال یہ ہے لاہور میں کہ کل جو ہے وہ ڈیٹ گزر گئی ہے الیکشن کے حوالے سے جو پارٹی ٹکٹ جمع گوانی تھی اور نون لکھ کی ضرور سے ٹکٹ نہیں جمع گوائے گئے اور پی ٹی آئی کی ضرور سے جو ہے وہ ٹکٹ یں جمع گوائے گئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لکھ جو ہے وہ الیکشن میں نہیں جا رہی ہے ابھی اور جبکہ جو ہے وہ پی ٹی الیکشن میں جا رہی ہے لیکن آج کی جو سمات ہے سارے کیارام جو شروع ہونی ہے اور اس کا جب سیسنا آنا ہے ہو سکتا ہے کہ آج جی سیسنا آج ہے اگر آج سیسنا نہیں آئے گا تاخیر ہو گی تو پھر جو چودہ مہی کی الیکشن ہے وہ خود بخود جلے ہو جائیں گے کیونکہ اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چودہ مہی کو الیکشن کے لیے جو ایک اہم چیز ہے وہ بیلٹ پیپر کی چھپائی ہے بیلٹ پیپر کی چھپائی جو ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہے کوئی چھے سے سات کروڑ جو بیلٹ پیپر ہیں وہ چپنے اور چپنے کے بعد جو ہے وہ ہرکا بائیس تکسیم بھی ہونے ہیں اور اس کے لیے جو ہے وہ وقت زیادہ جائی ہوتا ہے گو کہ اب وقت کم ہو گیا اور اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کاغذ جو امپورٹ کیا جاتا تھا وہ کاغذ بھی شاید اس وقت مارکٹ میں اتنا آویلبل نہیں ہے کہ وہ کاغذ بھی ہو اور اگر آکستان پرنٹنگ پریس سے یا پاکستان جو حکومتی پرنٹنگ پریس ہیں وہاں سے چھپائی ناممکن ہوئی تو پھر جو پرنٹنگ پریسے ہیں وہاں سے بھی چھپائے جا سکتے ہیں لیکن جو صورتحال میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سے بضائے جو ہے وہ ٹائم گزرتا جا رہا ہے اور جو خط بھی لکھ دیا گیا ہے چیئرمنٹ چینل کی طرح سے کہ آپ آئیں اور آ کر جو ہے اس مطاقرات کے لیے جو ہے وہ اپنے اپنے چار چار لوگوں کے جو ہے وہ نام دے دیں لیکن بات یہ ہے کہ اس کے لیے بھی جو ہے وہ دو دن کا وقت مانگا گیا ہے تاخیری حرب استعمال کی جا رہے اور جس سے آپ نے پوچھا کہ گراؤنڈ پہ جو ہے وہ پنجاب میں یا لاہور میں جو ہے وہ پارٹی پوزیشن کیا ہے دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو اس طرح صورتحال جو ہے وہ پیٹی اے کے حق میں بہتر جا رہی ہے کیونکہ پیٹی اے کے جو عوامی رد عمل ہے عوام میں جو ان کی صورتحال ہے وہ کافی بہتر جا ہے لیکن جو نون لیگ ہے اگر اس کی ماضی ماضی دیکھیں دو زارہ آرہاں کی اندخابات تو دو زارہ آرہ آرہاں کی اندخابات میں جو ہے وہ نون لیگ میں جو ہے وہ لاہور میں کم از کم جو ہے وہ اس کا وہ گڑ تھا اور چاٹھی رہا اور پنجاب میں بھی اگر دیکھ رہا تو ان کے پاس چیتیں گے ہیں وہ اتنی کم نہیں تھی لیکن سورتیار یہ تھی کہ جب حکومت بنی تھی تو حکومت بنتے وقت سورتیار یہ ہوئی تھی کہ جو آزاد امیدوار سے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ پی ٹی اے میں شامل ہو گئے تھے جبکہ اگر دونوں پارٹیوں کی سورتیار دیکھتے ہیں کہ جو کینیدیٹ سے یا ایمٹی ایس سے ان کی نزاد زیادہ تھی لیکن حکومت بن گئی تو آزاد امیدواروں کو شامل کرنے کے بعد اب اگر الیکشن ہوتا ہے تو پی ٹی اے کا جو پڑھ رہا ہے وہ باری نظر آ رہا ہے یہی وجہ بضائے نظر آ رہی ہے کہ حکومت یا پی ٹی ایم یا نون لیکھ جو ہے وہ الیکشن سے باہر ہوتی نظر آ رہی ہے اور وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ اگر اس وقت یا تھوڑا تاخیر سے بھی الیکشن ہوتے ہیں تو ان کے نئے مسائل ہوں گے اس وجہ سے جو ہے وہ آہ ڈلائنگ ٹیکسس استعمال کر رہے ہیں لیکن سورتیار یہ ہے کہ اگر ڈلائنگ ٹیکسس استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ نون لیکھ نے کوئی ہوت کارڈ کھیلا جس طرح وہ عدویہ کے حوالے سے کارڈ کھی رہی ہے اور عدویہ کوئی ایسا پیسرہ کرتی ہے کہ توہین عدالت کے زمبے میں آخر جو ہے حکومت یا پوری کابینہ کو فارغ کر دے تو پھر حکومت یا کابینہ کے بعد جو ہے وہ ایک بیانیاں آ جائے گا جس طرح عمران خان ایک بیانیاں لے کر چاہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نیسیہ کے ساتھ ہوں اور باستی عداروں کے خلاف جو ہے وہ اپنا بیانیاں لے کر چاہ رہے ہیں تو اس سے جو ہے پبرک میں ان کو سپورٹ حاصل ہوئی ہے لیکن نون لیگ کے پاس جو ہے وہ اس وفاد میں حکومت تو ہے لیکن عوام میں جو اس طرح کی سپورٹ نہیں ہے لیکن اب ہو سکتا ہے کہ نون لیگ بھی جو ہے وہ اس کی طرح بیانیاں درانے کی جورچی پر چاہ دیا اور آج کا فیصلہ جو ہے وہ تہہ کرے گا کہ اگر حکومت کے خلاف بھی آیا فیصلہ تو پھر بھی جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ اپنا بیانیاں بنانے میں کام جا ہو جائے لیکن صورتی ہے یہ ہے کہ اگر حکومت کی حق میں فیصلہ ہے یا حکومت کی خلاف فیصلہ ہے تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف فیصلہ نہیں آرہا کہ یہ پاکستان جو ہے وہ اسی طرح ایسی جگہ پر کھڑا ہوا ہے کہ جس کی طرح سے جو ہے پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے جائے اس وقت معیشت کی جو صورتی آلہ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ گنبیر ہو جاتی ہے اور پاکستان جو ہے وہ اس طرح ایسی بانی جلی میں داخل ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے مشکلات جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں اگر عدالت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو پھر بھی وہ پاکستان کے خلاف جا سکتا ہے اور اگر حکومت کے ایسی فیصلہ کرتی ہے جو عدیہ کی خلاف ہو تو پھر بھی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہو سکتا ہے لہذا دونوں طرح سے دونوں فریقوں کو اور یہاں کوئی تیسہ فریق بھی اگر ہے تو اس کا بھی یہ سوچنا چاہیی ہے کہ جو بھی جو فیصلہ ہو وہ پاکستان کی حق میں ہو لانگے جو ہے وہ کسی ایک پارٹی کی حق میں ہوگی بلکل آج جو ہے وہ ایک اہم سماعت ہے اور تین رکنی بینچ الیکشن کیس کی سماعت کرے گا چار اپریل کے فیصلے کا یہ معاملہ ہے ملک میں ایک ساتھ انتخابات کا معاملہ ہے اور ساڑھے گیارہ بجے سماعت ہے سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ جو ہے وہ اس پر سماعت کرے گا سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتخابات سے متعلق اہم سماعت ہے جو کہ اپ سے کچھ دیر بعد ہوگی اور اسی پر ہمیں جو ہے وہ اپڈیٹ کر رہے تھے اور اپنا تجزیہ بھی پیش کر رہے تھے بیورو چیف اسنان آباد تارک چودری اور ساتھی پیشاور سے ہمیں جوائن گیا تھا بیورو چیف فرزان علی نے جبکہ ساتھی لاہور سے سلیم شیخ بیورو چیف ہمیں وہ بھی اپڈیٹ کر رہے تھے گراؤنڈ سیچوشن سے متعلق اور بات ہوئی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے سے متعلق اب ڈی جی آئی اس پی آر نے بھی ایک اہم پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ سیکیورٹی فراہم کرنے کے پابند ہیں جبکہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے ان کی جانب سے اب مذاکرات میں دلچسپی شو نہیں کی جا رہی پی ٹی آئی کی جانب سے تین رکنی کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے جس میں مذاکرات کا جسے ٹاسک سوم دیا گیا ہے تاہم اب تک کوئی ان سے بزابطہ طور پر رابطہ نہیں کیا گیا دوسری جانب اگر بات کی جائے آہ پارلیمان کی تو آج جو ہے وہ وزیراعظم شہباز شریف آہ اس وقت آج جو ایک اہم آدم اعتماد سے متعلق بھی آہ جو معاملہ ہے وہ آئے گا اور وزیراعظم شہباز شریف اعتماد کا ووٹ لیں گے سلیم شیخ آج وزیراعظم شہباز شریف اعتماد کا بھی ووٹ لیں گے کتنا اہم لگ رہا ہے اور کیا ارکان پورے کر پائیں گے یہ دیکھئے ابھی تک یہ بات ہے کہ ہم نے وزیراعظم شہباز شریفی ہے آہ یہ کہ ہم کی طرفی کی طرف اعتماد کا ووٹ لیں گے لیکن جو حالات ہے وہ یہی ہیں کہ آج وہ اعتماد کا ووٹ عیکش گئیں اور اگر اعتماد کا ووٹ ہی نہیں گے لیسے تو وہ اپنی سپنٹ ہے وہ اعتماد کی ووٹ جگہ وہ اعوان میں پوری کر لیں گے اور پوری کرنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اداروں کو کھانا چاہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس ہے وہ نمبر گیم پوری ہے اور اس کا ایک اور مقصد بھی یہی ہے کہ اگر آج وہ اتماعات کا وہ لے رہے تھے ہیں تو پھر اگرہ چھ مہتر یہ ہے ان کے خلاف عدم اتماعات نہیں ہو سکی اور عدم اتماعات نہیں ہو سکی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے پاس بھی یہ ہے وہ تقیباً یہی چھ مہینے یا اس کے بھی کم کا عرصہ ہے تو لہٰذا اگر کل کو جو ہے پیسی جائی کے ایم ایم ایس ہے وہ سلیم شیخ قطع کلامی کے لیے معذرت چودری پرویز الہی اس وقت جو ہے وہ میڈیا